ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ اس کی ترغیب دی ہے اور انسان وہاں نکاح کرے جہاں دونوں کو رضا مندی ہو مسلط کر کے والدین کا یا کسی اور رشتے کا کہ نہیں آپ نے یہاں ہی شادی کرنی ہے اور اپنی ذات کو اپنی بات کو ان پر مسلط کرنا یہ شرع جائز نہیں ہے مشورہ لیا جائے جیسے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قائنات میں کوئی نہیں حضور علیہ السلام کے ایک غلام تھے اور مغیس ان کا نام تھا اور حضرت بریرہ جو حضرت سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ خاص تھی اور حضرت بریرہ بھی نوکرانی خریدی ہوئی باندی تھی مغیس بھی خریدے ہوئے غلام تھے اور حضرت بریرہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ازاد کر دیا تو اب اصول یہ ہے کہ یہ دونوں تھے میاں بیوی دونوں باندی اور غلام تھے دونوں کی شادی تھی لیکن جیسے ہی ایک ازاد ہو جائے تو شرعن اختیار ہو جاتا ہے بیوی کے پاس کہ وہ اس نکاح کو برقرار رکھے یا نہ رکھے تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جب ازاد کر دیا تو انہوں نے حضرت مغیس حبشی تھے کالے تھے حضرت بریرہ خوبصورت تھی اور سیدہ کائنات کی نوکرانی تھی اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت بریرہ کے پاؤں کے جوتے کو جو مٹی لگی دنیا کے کتب اس مٹی کو نہیں پہنچ سکتے چونکہ صحابی کی شان پوری کائنات میں سب سے عالی ہے تو اب حضرت بریرہ نے کہا نہیں میں نہیں رہتی میں آپ سے طلاق لیتی ہوں خلا ہو جاتا ہے یعنی خلا ہو گیا شرعن حضرت مغیس محبت کرتے تھے روتے تھے روتے تھے برگہ رسالت میں آئی یا رسول اللہ آپ نکاح واپس کرا دیں ان کو رازی کریں حضرت نے بلوایا حضرت بریرہ کو حضرت بریرہ تشریف لائیں حضرت نے فرمایا بیٹا آپ حضرت مغیس سے واپس نکاح میں رہو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے سرخم تسلیم میں نکاح میں واپس چلی جاتی ہوں حکم ہے آپ کا تو آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے میری رائے ہے مشورہ ہے آپ نے کہا یا رسول اللہ پھر میں نہیں رہنا چاہتی آپ نے کہا کوئی بات نہیں اچھی بات ہے نہ رہو چونکہ زنگی تم نے گزارنی ہے اب سوچئے حضور نراز نہیں ہوئے حضور نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا کیوں کہ یہ مرد عورت کا حق ہے کہ وہ وہاں رہے زنگی گزارے شادی کرے جہاں اس کی زنگی خوشحال گزرتی ہے تو اب کسی نے نہیں کہا کہ حضرت بریرہ نے توہین کر دی حضور کی بات کو نہیں مانا جو کہ حضور نے حکم نہیں دیا حضور نے مشورہ دیا اور خود فرمایا نہیں حکم نہیں ہے تو اس لئے ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کی رائے کا احترام کریں اب اگر آپ کی مرضی کی شادی نہیں ہو رہی تو اگر دونوں میں سے ایک طرف کے والدین یا لڑکی یا لڑکا نہیں مان رہے تو آپ یہ عمل اختیار کریں انشاءاللہ ایک جمرات جو ربیو ثانی کی دوسری ہے آپ نے یکسوی سے بیٹھنا ہے دو رکض صلات توبہ پڑھنے ہیں دن یا رات کسی بھی لمحے اور دو رکض صلات توبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشرخ یہ آپ نے اکتالیس بار پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے جتنا ٹائم سورہ علم نشرخ پڑھنے میں لگے گا اس سے نصف ٹائم آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی من پسند جگہ اللہ شادی کے اسباب پیدا کر دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين